یہاں اس سیٹھ پہ بیٹھ کے میں ملکناس کیلئے انصاف لوں میں برمش کیلئے لوں میں خودروں کیلئے لوں یا میں اس ماں آرفہ کیلئے لوں جسے تیسری بیٹی پیدا کرنے پہ قتل کیا گیا میں کس کیلئے انصاف لوں آج بی ایم سی کی میری بچیاں باہر بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے جا نہیں سکتی میں نے کتنا ان کا مسئلہ حال کرنے کوشش کی وہ بھی ایک عزت تار گرانے کی بچیاں ہیں وہ ایسے آ کے روڈوں پہ نہیں بیٹھی ہیں یہاں پہ سب کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں انٹروین ہو رہا ہے ہمارے علاقوں میں جو ہے نا یعنی جو یہ جتنے بھی فنڈز تقسیم ہو رہے ہیں یہ غیر منصفانہ ہے یہ من پسند لوگوں کو ہے ان کا رونا اپنی جگہ بلکل بجا ہے لیکن ہم مائنورٹیز ریزر والے ہم کہاں جا کے روئے کیا ہمیں کانسٹیٹیوشن نے کیا ہمیں کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی نہیں کیا ہے جنابی سپیکر یہاں ہمارے پاس جب بھی ہمیں جاچ پہ نکلتے ہیں تو وعدے دعوے بہت سے ہوتے ہیں لیکن جائیں تو جائیں کہاں اگر یہ مسائل اللہ ہوتے تو میرا خیالہ آج دوبارہ ہماری بچیاں باہر سے گرفتار نہ ہوتی جنابی سپیکر میں نے کیتران صاحب سے کل کا پہلے بلوچستان میں اس طرح کے علمناک واقع شاید نہیں ہوتے تھے جو ہمارے پشین میں ریسنٹلی واقع ہوا جو ہمارے تربت میں واقع ہوئے تو جہاں پہ اتنا استحصال ہو رہا ہے وہاں پہ ہم اپنا کہاں رونا روئے بجھٹ میں کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ ہے جیسے میرے بائیوں نے منورٹیز کی بات کی میرے یہاں بینیں بیٹھی ہیں اوورال میں تمام پارٹیز کی بینوں کی بات کروں گی میں اس وقت آپ کے یعنی سوری جو حکومت ہے موجودہ اس میں موجود خواتین کی بھی رائٹس کی بات کروں گی کہ ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے یہ غیر منصفانہ فنڈز کی تقسیب میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کروں گی صرف ایک کو دینے سے آپ سب کو ایک ترازو میں نہیں تول سکتے بائی کارٹ کریں گے واپس ہمیں لے کے آئیں گے میں شکیلہ نوید بالکل مجھے آپ فنڈز نہ دے اگر آپ کو یہاں ہماری ایز ای ریزرگ ضرورت نہیں ہے اس حکومت کو جو 33 پارٹسپیشن آف وومن 52 پرسنٹ آف پاپولیشن آف پاکستان آپ کے بلودستان میں سب سے زیادہ خواتین کی تعداد اگر ہماری یہاں اس ایوان میں نہیں سنی جاتی تو میں برمش کے لیے کیا انصاف مانگو میں بی ایم سی کی بچیوں کے لیے کیا انصاف مانگو میں کلسوم کے لیے کیا انصاف مانگو ملک ناس کے لیے میں کیا انصاف مانگو جہاں پہ ہم خود اتنے ڈپرائرڈ ہیں جہاں پہ ہمیں اتنا منٹل اسٹریس دیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں ایز ایم پی اے میمبر پروینشل اسیمبلی اس ایوان کا عصہ نہیں مانا جاتا تو میں ان کے سامنے کیا ہوں لے کے جاؤں میں وہاں ان ماہوں کو کیا جواب دوں جو آٹھ آٹھ کلومیٹر جا کے پانی لاتے ہیں میں ان بچیوں کو کیا جواب دوں جو آفٹر پرائمری ایڈوکیشن ان کے پاس سکول نہیں ہے پڑھنے کے لیے آفٹر میڈل ان کے پاس ہائی سکول نہیں ہے کالیجز نہیں ہے اگر ہے تو ان کے پاس بسے نہیں ہیں ابھی آپ نے ایئر ایمبولینسز کا تو بڑا اعلان کیا اگر آپ منصفانہ تقسیم کرتے پانچ پانچ ایمبولینسز دے دیتے ڈسٹرکس کو بجائے اس کے جہازوں میں اڑانے کے وہ جب تک اپنے ڈسٹرکس سے کوئٹا تک آئے گا وہ تو یہی جام بھگ ہو جائیں گے آپ کی روڈ ایکسیزنٹس ہے پہلے میں نے کہا کلر آئی وے سب سے زیادہ جتنے شہدہ ہیں اس کلر ون وے ٹرپ پہ آپ ان کو انصاف کہاں سے دیں گے وہ یتیم بچے وہ بیوائیں وہ کس کے پاس جائیں گے چھپکہ ہم یہاں ریزرف پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو میں ان بچاروں کے لیے کیا انصاف مانگ سکتی ہوں مجھے بھی اس سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور میں اتجاجن تمام بجٹ جتنے سیشنز ہوں گے آئندہ مجھے نوٹیفائی کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا احسان نہیں مجھ پہ اس عوام کا احسان ہے جس کی وجہ سے میں اگر آئی ہوں ریزرف پہ بھی آئی ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے باعزت طریقے سے ہم اس سرزمین کو خون دے کے آئے ہیں کوئی ہم بے اگمات یہاں سے اپنے گھروں سے ایسے اٹھ کے نہیں آئے ایک سیاسی تگو دو میں ہم ہو کے آئے ہیں ایک سیاسی پارٹیوں سے کام کر کے آئے ہیں ہم اپنے خواتین کا منڈٹ لے کے آئے ہیں اگر ہماری یہاں سنوائی نہیں ہے تو آج کے بعد بلکل ابھی سے جتنے ریزرف کے ہیں میں آئندہ اجلاس وہاں بیٹھ کے کیونکہ میری یہاں بیٹھنے کی ایسیت نہیں تو میں سامنے آکے بیٹھوں گے اور تمام اجلاس صاحب کے انسام میں بیٹھ کے اٹھ کریں گے جی کی طرح صاحب آپ کو چیئر دیئے آپ کیا ڈسکس کریں گے اسمبلی پہ اسمبلی پہ بجٹ پہ ہاں جی سردار صاحب دے رہے ہیں مجھے فلور شکریہ جنب شکریہ 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 سبچہ پہلے تو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ بچوں کا کیا مسئلہ ہے تو اور میرے فاضل دوستوں نے کہا کہ اس پہ آپ کی رولنگ آنی چاہیے کہ آئندہ گرفتاری اور ہممان لیتے ہیں اس پہ میں اس کے اتفاق کرتا ہوں لیکن جہاں تک اسمبلی کا ڈیکوروم ہے اسمبلی کا ایک عزت ہے اس سے ہٹ کے کہیں پہ بھی پروٹیسٹ کریں ہم پر امن پروٹیسٹ میں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ صوبہ ہی حکومت کسی کو ڈسٹرپ نہیں کرے گی لیکن اب جو آج کا واقعہ ہے یہ جو بچے بچیاں ایرسٹ ہوئے ہیں اس میں ساٹھ میل ہیں اور چھے فی میل ہیں انہوں نے کوشش کیا ہے کہ اسمبلی کے پریمیسز کے اندر آئیں آپ اپنے سارجنٹ آرمز وغیرہ یا آپ کے اپنے سکورٹی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس بنیاد پر ان کو ایرسٹ کیا گیا اور میں شورٹی دیتا ہوں کہ جلدی سے ان کو انشاءاللہ ریلیز کر دیں گے کوئی کیس نہیں بنے گا لیکن ہم نے صرف اسمبلی کا ڈیکورم اور آپ جو ہمارے یہ موجز میمبرانس اہبان ہیں یا جو اس کا سلسلہ ہوتا ہے اسمبلی کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گرفتاریاں کی ہیں جس میں ساٹھ بچے ہیں اور چھے فی میل ہیں فی میل کو ہم نے وومن پولیسٹیشن میں شفٹ کیا ہے اور چھے جو ہے انشاءاللہ ایک دو گھنٹے میں آپ میل ہیں اس لئے آپ کو کیا پتا ہے فی میل کا آپ کو دکھا دیں گے آپ کو دکھا دیں گے وومن پولیسٹیشن میں ہوم منسٹر نے چاچا مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا یہ بات کر لیتے ہیں پھر کر لیتے ہیں کیا ہوں کیا ہوا ہے کیوں بھی اتجاج کر رہے ہیں چاچا بیٹھ جاؤ چاچا بیٹھ جاؤ بتا دیں گے جب آپ کو بھیجیں گے نہیں آپ اتجاج میں بیٹھ رہے ہیں ان کو منا رہے ہیں ساتھیں پہ بیٹھ جاؤ ادھرین آپ میری بات آپ لوگ بھی بیٹھ جائے نا اتجاج میں میری بات کمپلیٹ سن لیں پھر آپ لوگ کے اتجاج آپ کا حق ہے ہم تو نہیں روک سکتے آپ کو نہیں 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 غلط باتیں مت کرو نا کس چیز کا ساتھ ہوں کہت رہے ہیں تو کسی اور چیز بھی بات کر رہے ہیں تم غلط بات کرتے ہو نا جی سردار صاحب آپ لوگ پلیز اپنی سیٹ پہ بیٹھیں اگر میں اپنا دنے دنے شسترہ نہیں آئیں گے کوئی کمیٹ تو آپ کو کوئی پاور دیا گیا ہے کہ منا لو میرے خیال میں میڈم آپ لوگ بیٹھ جائیں کوئی کمیٹی اگر چیپ منسٹر بناتا ہے پھر ان سے مذاکرات کرتے ہیں پھر اگر آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں اگر وہ چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں تاکہ کاروائی کریں